موسیقی نمسکار خبروں کی خبر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ترپتی سشان سنگھ راجپوت کے کیس کی مکھی ابھیگت پرائیم اکیوزڈ ریا چکرورتی کو بچانے کے لیے کیا اب میڈیا کا ایک دھڑا جان بوچ کر میدان میں اتارا گیا ہے کیا سشان سنگھ راجپوت کے قاتل خود کو بچانے کے لیے سشانت کو بدنام کرنے کی چال چل رہے ہیں سشانت کو مارنے کے بعد اب ان کے چریتر کی بھی ہتیا کر کے گنہگار خود کو بچانے کی گھٹیا سازش رچ رہے ہیں ریا چکرورتی جو سی بی آئی ای ڈی اور ناکوٹکس تینوں میں بری طرح پھس چکی ہے اس کے واتسپ کے ڈرگ چیٹ پبلک کے سامنے آ چکے ہیں سدھارت پیٹھانی اور دیپیش ساونت جیسے اس کے گینگ میمبر اب سرکاری گواہ بننے جا رہے ہیں جس کی سلاخوں کے پیچھے جانے کی الٹی گنتی اب شروع ہو چکی ہے اس ریا نے اب ایک خاص چینل کو انٹرویو دیا ہے اور سشانت کو پھر سے مانسک روگی بتا کر خود کو بچانے کی کوشش کی ہے میڈیا سے لے کر سوشل میڈیا تک اب ریا چکرورتی اپنے لیے سمپتھی بٹوننے کی کوشش کر رہی ہے یعنی ریا اب وکٹم کارڈ کھیل رہی ہے وہ ریا جس کی ڈرگز واتسپ چیٹس نے سشانت سنگھ کی موت کے کارنوں کو ایک طرح سے ساف کر دیا ہے وہ ریا جس کے گھر کے باہر میڈیا کا جمعورہ لگا ہے میڈیا کے لوگ اس سے بات کرنے کی لگتار کوشش کر رہے ہیں وہ اپنے گھر میں بند ہو کر بیٹھی ہے اور میڈیا والے گھنٹی بجاتے ہیں تو دروازہ تک نہیں کھولتی ہے وہ ریا اچانک ٹی وی پر انٹریو دیتی نظر آ رہی ہے وہ بھی دیش کے بڑے میڈیا گروپ کو بڑا میڈیا گروپ اس لیے کیونکہ اس گروپ کے کئی چینلز ہیں جیسے آج تک انڈیا ٹوڈے اس کے علاوہ انڈیا ٹوڈے میکزین بھی ہے اور اسی گروپ کے یوٹیوب چینلز بھی ہیں جیسے لللن ٹاپ اور کرائن تک جس کے ذریعے ریا کو ایک نردوش بتانے کی کوشش کافی دنوں سے کی جا رہی ہے اتنا ہی نہیں وہ سوشل میڈیا پر پوسٹ کر رہی ہے جس میں وہ ممبئی پولیس سے سرکشہ مانگ رہی ہے سرکشہ بھی کس سے گھر کے باہر موجود میڈیا سے جیسے وہ ہتیارے ہوں ریا چکرورتی تب یہ سب کر رہی ہے جب ان کے خلاف سب سے پختہ سبوت میڈیا میں آ چکا ہے سبوت یعنی وہ ڈیلیٹڈ چیٹس جو ایڈی نے ریا کے موبائل سے ریٹریو کیے ہیں جس کے بعد سشانت کی موت کے کئی راز باہر آ رہے ہیں جس سے صاف ہوتا جا رہا ہے کہ یہ آدمتیا کا نہیں بلکہ ہتیا کا معاملہ ہو سکتا ہے اور اس میں پیسہ, پاور, ڈرگز, انڈرورٹ سارے کنیکشن جڑے ہوئے ہیں دوبائی سے کنیکشن سامنے آ رہا ہے اور بولیوٹر پولیٹیشنز کی ڈرگ پارٹیز سے بھی پردہ اٹھ رہا ہے ان سارے تاروں کو جوڑنے کے لیے بس ریا کو توڑنے کی ضرورت ہے ایسے میں ریا کا میڈیا کے ایک خاص چینل پر آ کر اپنی صفائی دینے کے پیچھے صرف کیا ریا کا پکش دکھانا ہے یا بولیوٹر میں چل رہے اربو روپے کے ڈرگز سینڈیکیٹ کیا دباو ہے سب پر بات کریں گے لیکن پہلے بات کرتے ہیں اس انٹرویو کی جو انہوں نے ٹی وی ٹوڈے کے پترکار راجدیپ سردیسائی کو دیا ہے جی ہاں وہی راجدیپ سردیسائی جو کچھ دنوں پہلے یہ کہنے کے لیے ٹرول ہو گئے تھے کہ سوشانت کوئی اتنا بڑا سٹار نہیں تھا جس کے لیے پولیس پر دباو بنے انہوں نے اب ریا چکرورتی کا انٹرویو لیا ہے جس کے بعد سوشل میڈیا پر ریا چکرورتی کے ساتھ ساتھ میڈیا ہاؤس ٹی وی ٹوڈے اور اس کا انٹرویو کرنے والے پترکار راجدیپ سردیسائی لوگوں کے غصے کا شکار ہو رہے ہیں انہیں زبردست ٹرول کیا جا رہا ہے ہنگامہ تو تب ہی مچ گیا جب راجدیپ نے ٹویٹ کیا کہ ایک ہفتے سے ایک یوہ مہیلہ کو وشکنیا، مانی لانڈرنگ اور ہتیا کا آروپی بتا کر اپمانت کیا جا رہا ہے اب وقت آ گیا ہے اس کی کہانی سننے کا ہر سوال پوچھا گیا ہے اب وقت آ گیا ہے سچ کو سامنے لانے کا اس ٹویٹ کے بعد لوگوں کا غصہ کیسے پھوٹا یہ آپ ان کے کمنٹس پڑھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کشمیری فیلا نام کے ٹویٹر ہینڈل سے لکھا گیا ساتھ میں آپ تصویر دیکھی سکتے ہیں راجدیپ کی وہیں جانوی نام کی یوزر لکھتی ہے کہ آپ ریاکو پلیٹ فارم کیوں دے رہے ہیں اس نے آپ کو کتنے پیسے دیئے ہیں ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت ٹویٹر پر ٹرینڈ بھی کر رہا ہے بائیکوٹ آج تک راجدیپ سردیسائی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس انٹریویو میں ریا کو سوالوں سے گھیر لیا گیا ہے ایسے ایسے سوال کیے گئے ہیں اب ذرا ان کے گھیرنے والے سوال سنیے جو ایسے ہیں جنہیں سنکر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریا نے صرف اپنے جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے انٹریویو دیا ہے اور راجدیپ ان کے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں راجدیپ پوچھتے ہیں لیتے وقت راجدیپ بان کر چل رہے ہیں کہ سشانت بائیپولر ڈس آرڈر کے مریض ہیں جبکہ یہ ابھی تک جانچ کا وشہ ہے اور ان کا پریوار اسے سیرے سے خارج کر چکا ہے اور ریا ثابت کر رہی ہے کہ سشانت بائیپولر تھے ریا کہتی ہے کہ سشانت کو فلائٹ سے پہلے ڈر لگتا تھا کوئی بھی فلائٹ میں جانے سے پہلے وہ ایک دوائی لیا کرتے تھے جبکہ اس وقت آپ سوشل میڈیا پہ جائیں انٹرنیٹ پہ جائیں فلائٹ کرتے ہوئے سشانت کے کئی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے جس میں پیرا گلائڈنگ سے لے کے جیڈ پلین تک میں بنداس اور بے فکر نظر آ رہے ہیں سشانت سنگھ کہیں سونے دیکھ کے یہ نہیں لگتا کہ انہیں اڑان سے ڈر لگتا ہے ریا سشانت کے پیسوں پر ایش کرنے کے ماملے میں بھی خود کو جسٹیفائی کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ سشانت کو پیسے خرچ کرنے کی عادت تھی وہ تو live life king size والا انسان تھا یعنی ایشو آرام سے رہنا پسند تھا انٹرنیٹویو کی دوران ریا کے چہرے پر آپ دیکھیں گے نہ تو سشانت کی موت کا کوئی دکھ نظر آ رہا ہے نہ انہیں چھوڑ کر جانے کا پشتاوہ کی وہ اس وقت کیوں چھوڑ کر چلی گئی پھر سشانت کے لیے کوئی پیار بھی ان کے چہرے پر نظر نہیں آ رہا یہ انٹرنیٹویو کم اور ریا کا پیار زیادہ لگ رہا ہے اس انٹرنیٹویو کو لے کر سشانت کی بہن شویتا کیرتی سنگھ نے بھی ٹویٹ کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ جانچ کے نام پر کیے گئے انٹرنیٹویو میں یہ سوال پوچھے گئے کہ سشانت کو depression bipolar disorder تھا ریا کو یہ کب پتا چلا اور تم کہتی ہو کہ تم سشانت سے پیار کرتی تھی what a shame TV2D گروپ کے مالک ارون پوری نے بھی ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اس بار انڈیا ٹوڈے کی cover story سشانت سنگھ راجپوت پر ہوگی اسے لے کر بھی سشانت کی بہن شویتا سنگھ نے ٹویٹر پر ان سے request کی ہے کہ اس case کے ابھی جانچ چل رہی ہے تو آپ سے ونتی کرتی ہوں کہ آپ اسے magazine کا cover page نہ بنائیں لیکن سوال یہ ہے کہ ریا نے دیش کے بڑے میڈیا house کو اپنے انٹرنیٹویو کیلئے کیوں چنا آپ کو یاد ہوگا کہ جب سے ریا چکرورتی سشانت کی موت کے ماملے میں شکھ کے گھیرے میں آئی ہے تب سے ہی وہ میڈیا کے ایک ایسے دھڑے کو ڈھونڈ رہی تھی جو اس کے favor میں story کرے وہ اس کے لیے پیسے دینے کو بھی تیار تھی کچھ ویب سائٹس اور میڈیا کے ایک حصے نے اس کے پکش میں ماحول بنانے کی کوشش بھی کی اب اس کے لیے ریا نے پیسے دیے یا نہیں دیے یہ تو میں نہیں کہہ سکتی لیکن اب جب ریا چکرورتی کے تار ممبئی کے drugs مافیا سے جڑے ہیں جس میں کئی بڑے نیتاؤں اور ابھی نیتاؤں کے نام بھی آنے کی خبریں آ رہی ہیں ایسے میں اب اگر کوئی بڑا میڈیا گروپ ریا کے favor میں آ کر اس کے لیے کام کرے تو حیرانی کی بات ہونی نہیں جائیے کہا جا رہا ہے کہ ریا کے drugs connection کی جانچ کے دوران بیس بڑے نیتاؤں اور film stars کے نام سامنے آئے ہیں یہ نام ایسے ہیں جو public کے سامنے آ گئے تو مہاراشتر کی سرکار بھی خطرے میں آ سکتی ہے تو کیا ریا کے بہانے مہاراشتر سرکار کو بچانے کی کوشش ہو رہی ہے کیونکہ ریا سے ملی جانکاری سے کئی بڑے نام خطرے میں آ سکتے ہیں حالکہ ریا چکرورتی نے سوچا ہوگا کہ انٹرویو سے ان کا پکش لوگوں تک پہنچے گا ان کے لیے سمپتھی پیدا ہوگی لیکن ریا کی timing غلط ہوگئی اگر drugs, whatsapp, chat سامنے آنے کے پہلے انہوں نے اس طرح کا کوئی انٹرویو دیا ہوتا تب بھی کچھ ہو پاتا لیکن اب ان کی سچائی ان ثبوتوں کے ساتھ سامنے آئی ہے جو قانون کی نظر میں بھی ماننے ہیں ایسے میں وہ ٹی وی پر جو بھی بولے گی لوگوں کو یقین نہیں ہوگا ریا نے آج انسٹاگرام پر بھی اپنے پتا کا ویڈیو ڈالا ہے جس میں میڈیا ان کے پتا کو گھیر کر سوال پوچھ رہی ہے وہ لکھتی ہے یہ میری بیلڈنگ کے کمپاؤنڈ کے اندر ہو رہا ہے اور جو آدمی ویڈیو میں ہے وہ میرا پتا اندرجیت چکرورتی ہے ہم سی بی آئی اور ای ڈی جیسی جانچ ایجنسیوں کی مدد کے لیے باہر آنا چاہتے ہیں میری اور میرے پریوار کی زندگی کو خطرہ ہے ہم نے لوکل پولیس ٹیشن کو جانکاری دے دی ہے اور ان سے سرکشہ مانگی ہے اب تک کوئی مدد نہیں ملی ہے میرا پریوار ایسے کیسے رہے گا ہم سے جانچ ایجنسیوں کو صحیح کرنے کے لیے کہا گیا ہے میں ممبئی پولیس سے نویدن کرتی ہوں کہ وہ میرے پریوار کو سرکشہ دے جس سے ہم جانچ ایجنسیوں کی مدد کر سکیں مطلب ریا کو کس سے خطرہ ہے میڈیا سے کیونکہ وہ تو میڈیا کے لوگوں کی ہی شکایت کر رہی ہیں اور میڈیا ان سے کچھ سوالوں کے بس جواب چاہتی ہے لیکن ریا نے تو اپنی مرضی سے خاص چینل کو انٹرویو دے دیا جس میں لگتا ہے سوال بھی انہی نے لکھے تھے اور جواب بھی وہ ہی دے رہی تھی تو کیا جو پترکار ان کے گھر کے باہر کھڑے ہیں ان کے سوال ریا کو پسند نہیں ہے اسی لیے وہ ان سے بات نہیں کر رہی جو بھی یہ فیلحال ریا کو اس بات کی تسلیم مل گئی ہوگی کہ میڈیا کا ایک وہ دھڑا اور کچھ پترکار جن کا اتحاس ہے آروپیوں کے ساتھ کھڑے رہنے کا وہ تو اس کے ساتھ ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کیسے آروشی مرڈر کیس میں جب تلوار دمپتی پر سوال اٹھ رہے تھے تو انڈی ٹی وی نے آروشی کی امہ نپر تلوار کو پلیٹ فارم دیا تھا اپنی صفائی کے لیے یہ الگ بات ہے کہ بعد میں عدالت نے نپر تلوار کو دوشی قرار دیا جب سشانت کا ماملہ سپریم کورٹ نے سی بی آئی کو سوپا تھا تب بھی انڈی ٹی وی کے اینکر شنیوازن نے ٹویٹ کر کے تانہ مارا تھا کہ صرف سی بی آئی کیوں انٹرپول کیوں نہیں اب جب ماملے کے تار انٹرنیشنل ڈرگ گینگ سے جڑ رہے ہیں دیش کی بڑی بڑی کینری ایجنسیاں ماملے کی جانچ میں شامل ہو چکی ہیں تو ان جیسے بدھی جیوی ریت میں صرف بسا کر بیٹھ گئے ہیں ریا کی مدد کے لیے چھیک اسی طرح اس بار ایک اور میڈیا ہاؤس سامنے آیا ہے لیکن سی بی آئی ایڈی اور ناکوٹکس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا باقی سوشل میڈیا پر ریا کو کتنی عزت بخشی جا رہی ہے اس انٹرویو کے بعد وہ آپ خود جا کر چیک کر لیجئے سوارا بھاسکر اور سونم کپور جیسے فیک انٹیلیکچولز بھی اپنے بلو میں گھوسے ہوئے ہیں ان کے ٹویٹس تو آپ کو یاد ہی ہوں گے سونم کپور نے تو گرل فرنڈ کو بلیم کرنے والوں کو کھری کھوٹی تک سنا دی تھی اب جب سارے ثبوت ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں تو ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ جنتا کو مورک بنانے کے لیے کونسا پرپنچ رچیں یہ جو بھی کر لیں پر یہ تیہ ہے کہ سچ تو اب سامنے آ کر ہی رہے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ویڈیو سبسکرائب کریں